آپ کی مفتی تارک مصول صاحب سے صلاح ہو گئی ہے؟ جھگڑا نہیں تھا تو صلاح کیا ہو گئی ہے؟ اصل میں وہ یہ ہمارے بہت قیمتی لوگ ہیں مولان تارک جمیل دامت برکاتم اللہ علیہ ہمارے عزیز ہیں مسئلہ چونکہ شریع مسائل تھے علمی مسائل تھے جس میں مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا تھا کہ ایک نبی کی توہین ہے کہ اس کا مو کالا کیا گدے پر سوار کیا گیا اور اس کتاب میں اسی کتاب میں لیکن وہ چونکہ اتنے یہ رہت پسند لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کتاب دیکھنے کی پوری متعلقی بھی زحمت گوارہ نہیں کرتے اسی میں لکھا ہوا کہ یہ جھوٹی روایتیں یہودیوں کی ہیں اسی پر لکھا ہوا اسی میں جس کا وہ حوالہ دے رہا ہے لیکن افسوس کی باتیں دو سطر پڑھ لیا اور آگے جو ہاشے پر چھوٹے چھوٹے الفاظ ہے وہ مولی صاحب کے دماغ پر بوجھ آئے گا وہ انہوں نے پڑھا بھی نہیں تو اس پر خود لکھتا ہے کہ یہ جھوٹ کی نشانی ہے اس پر کہ یہ اسرائیلی روایتیں یہودیوں کی اب اس کو خود کتاب والے وہ لکھتے ہیں اس کو وہ نہیں پڑھتے تو بات صرف اتنی سی تھی ہم نے ساتھیوں سے کہا بھی تو اس میں تارک مسعود صاحب آئے معذرت کی شکر ہے مولانا تارک جمیل کے بارے میں مجھے ابی ساتھیوں نے کل پرسو میرے ان کی مریدیں کہ ہم میرا بیان ہوا یعنی کل پرسو کی بات ہوئی تو وہ کہہ رہے کہ حضرت آنا چاہ رہے میں نے کہا ہمارے قیمتی سرمایہ ہے جگڑا نزاتی تھا نہ ہے اسے بالکل جہاں اللہ نے اسے کام بھی لیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ غلط مسئلہ جو بتائے گا تو وہ میں ہوں یا کوئی ہم تو کسی کو معاف نہیں کریں